خداون کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیموئل کی پہلی کتاب اس کا تیسوا باب اور ایسا ہوا کہ جب دعوت اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ عملی کیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر شڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا ہے انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیئے تھے سو جب دعوت اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں تب دعوت اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی اور دعوت کی دونوں بیویاں یزریلی اور اخی نوئم اور کرملی نابال کی بیوی ابی جیل اسیر ہو گئی تھی اور دعوت بڑے شکنجہ میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے پر دعوت نے خداون اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا اور دعوت نے اخی ملک کے بیٹے ابیاتر کاہن سے کہا کہ ذرا افوت کو یہاں میرے پاس لیا سو ابیاتر افوت کو دعوت کے پاس لیایا اور دعوت نے خداون سے پوچھے کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جالوں گا اس نے اس سے کہا پیچھا کر کیونکہ تو یقین ان کو جالے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا سو دعوت اور وہ چھے سو آدمی جو اس کے ساتھ سے چلے اور بسور کی ندی پر پہنچے جہاں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے ٹھہرے رہے پر دعوت اور چار سو آدمی پیچھا کیے چلے گئے کیونکہ دو سو جو ایسے تھک گئے تھے کہ بسور کی ندی پار نہ جا سکے پیچھے رہ گئے اور ان کو میدان میں ایک مزری مل گیا اسے وہ دعوت کے پاس لے آئے اور اسے روٹی دی سو اس نے کھائی اور اسے پینے کو پانی دیا اور انہوں نے انجیر کی ٹیکیا کا ایک ٹکڑا اور کشمش کے دو خوشے اسے دیئے جب وہ کھا چکا تو اس کی جان میں جان آئی کیونکہ اس نے تین دن اور تین رات سے نہ روٹی کھائی تھی نہ پانی پیا تھا تب دعوت نے پوچھا تو کس کا آدمی ہے اور کہاں کہا ہے اس نے کہا میں ایک مصری جوان اور ایک عمالی کی گانوکر ہوں اور میرا آقا مجھ کو چھوڑ گیا کیونکہ تین دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا ہم نے کریتیوں کے جنوب میں اور یہودہ کے ملک میں اور کالب کے جنوب میں لوٹ مارکی اور سکلاج کو آگ سے پھوک دیا اور دعوت نے اسے کہا کیا تو مجھے اس فوج تک پہنچا دے گا اس نے کہا کہ تو مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ نہ تو مجھے قتل کرے گا اور نہ مجھے میرے آقا کے حوالے کرے گا تو میں تجھ کو اس فوج تک پہنچا دوں گا جب اس نے اسے وہاں پہنچا دیا تو دیکھا وہ لوگ اس ساری زمین پر پھیلے ہوئے تھے اور اس بہت سے مال کے سبب سے جو انہوں نے فلسطین کے ملک اور یہودہ کے ملک سے لوٹا تھا کھاتے پیتے اور جیافتیں اڑا رہے تھے سو دعوت رات کے پہلے پہر سے لے کر دوسرے دن کی شام تک ان کو ماردہ رہا اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا سیوہ چار سو جوانوں کے جو انٹھوں پر چڑھ کر بھاگ گئے اور دعوت نے سب کچھ جو عمالی کی لے گئے تھے چھڑا لیا اور اپنی دونوں بیویوں کو بھی دعوت نے چھڑا لیا اور ان کی کوئی چیز گھن نہ ہوئی نہ چھوٹی نہ بڑی نہ لڑکی نہ لڑکیاں نہ لوٹ کا مال نہ اور کوئی چیز جو انہوں نے لی تھی دعوت سب کا سب لوٹا لیا اور دعوت نے سب بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے لیے اور وہ ان کو باقی معاشی کے آگے یہ کہتے ہوئے ہاں گلائے کہ یہ دعوت کی لوٹ ہے اور دعوت ان دو سو جوانوں کے پاس آیا جو ایسے تھک گئے تھے کہ دعوت کے پیچھے پیچھے نہ جا سکے اور جن کو انہوں نے بسور کی ندی پر ٹھہرا دیا تھا وہ دعوت اور اس کے ساتھ کے لوگوں سے ملنے کو نکلے اور جب دعوت ان لوگوں کے نزدیک پہنچا تو اس نے ان سے خیر و آفیت پوچھی تب ان لوگوں میں سے جو دعوت کے ساتھ گئے تھے سب بدزات اور خبیص لوگوں نے کہا چونکہ یہ ہمارے ساتھ نہ گئے اس لئے ہم ان کو اس مال میں سے جو ہم نے چھڑایا ہے کوئی حصہ نہیں دیں گے سوا ہر شخص کی بیوی اور بال بچوں گے تاکہ وہ ان کو لے کر چلے جائیں تب دعوت نے کہا اے میرے بھائیو تم اس مال کے ساتھ جو خداون نے ہم کو دیا ہے ایسا نہیں کرنے پاؤ گے کیونکہ اس ہی نے ہم کو بچایا اور اس فوج کو جس نے ہم پر چڑائے کی ہمارے ہاتھ میں کر دیا اور اس عمر میں تمہاری مانے گا کون کیونکہ جیسا اس کا حصہ ہے جو لڑائی میں جاتا ہے ویسا ہی اس کا حصہ ہوگا جو سامان کے پاس ٹھہرتا ہے دونوں برابر حصہ پائیں گے اور اس دن سے آگے کو ایسا ہی رہا کہ اس نے اسرائیل کے لیے یہی قانون اور آئین مقرر کیا جو آج تک ہے اور جب دعوت سکلاج میں آیا تو اس نے لوٹ کے مال میں سے یہودہ کے بزرگوں کے پاس جو اس کے دوست تھے کچھ کچھ بھیجا اور کہا کہ دیکھو خداونت کے دشمنوں کے مال میں سے یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے یہ ان کے پاس جو بیتل میں اور ان کے پاس جو رامات الجنوب میں اور ان کے پاس جو یتیر میں اور ان کے پاس جو ایروئیر میں اور ان کے پاس جو صفت موت میں اور ان کے پاس جو استعموں میں اور ان کے پاس جو رکل میں اور ان کے پاس جو جرحمیلیوں کے شہروں میں اور ان کے پاس جو کینیوں کے شہروں میں اور ان کے پاس جو حرما میں اور ان کے پاس جو کوراسان میں اور ان کے پاس جو عطاق میں اور ان کے پاس جو حبرون میں تھے اور ان سب جگہوں میں جہاں جہاں دعوت اور اس کے لوگ بھیرا کرتے تھے بھیجا آمین